نوے کی دہائی میں کسانوں نے کارٹن سے بہت پہسکمایا اور یہ وہی دور تھا جب کسان پاکستان میں خوشحال تھا اس کے بعد آشتہ آشتہ مختلف بیماریوں نے کارٹن کی فصل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور حالات یہاں تک آگئے کہ کسانوں نے یہ فصل لگانا چھوڑ دی کیا کیا بیماریاں ہیں اور ان کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے اس وقت ہمارے صاحب محمد آزم صاحب موجود ہیں آزم صاحب سائنٹیفیک آفیسر ہیں کارٹن ریسرچ فارم ملتان کے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا بیماریاں ہیں اور کسانوں کو کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے جی سر صاحب نے فرمایے گا جیسے آپ نے کہا نوے کے دہائی کے بعد اس پر ڈیکلائن آنا شروع ہوا اس کی وجہ جو ہے ایک تو بہت زیادہ پتہ مروڈ بیماری آئی تھی پتہ مروڈ ویرس جو تھا اس کی وجہ سے کافی ڈیکلائن آیا کپاس میں اس کے بعد بیٹی کا دور شروع ہوا جیسے تو بیٹی کی وجہ سے لوگوں نے بہت اچھی پیداوار لی اور اس کے بعد موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اب تین چار سال جو ہو گئے نا اس میں کپاس کافی زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہے ہمارا کسان صرف کیمیکل سپری کر کے زہروں کا سپری کر کے سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جبکہ اس کا اصل حل انٹیگریٹیڈ پیسٹ مینجمنٹ ہے تو کیا آپ لوگ وہ فارمرز کو سکھاتے ہیں بتاتے ہیں اور فارمرز کو ایکسپٹ کرتا ہے سر یہاں پہ ہمارے فارم پہ ہم نے پہلے جو ہے نا وائٹ فلائٹ ٹرپ لگایا تھے جس کو ییلو ٹرپ کہتے ہیں نا اس کے بعد جو پنک باول وم ہے اس کے لیے بھی ہم نے نا سیکس فیرامون لگایا تھے سیکس فیرامون کی وجہ سے کافی زیادہ کنٹرول ہوتے ہیں یعنی اس کو آپ منیج کر سکتے ہیں ایک سفید مکھی کے لیے ہم نے بھی ٹرپ سفید مکھی اور گلابی کے لیے ٹرپ لگایا تھے نا جس کی وجہ سے ہماری کراپ کافی حد تک بہتر رہی اور اس کے ساتھ کیمیکل کا سپری بھی ہوا نا لیکن بہت کام حد تک یعنی کیمیکل سپری سے ہٹ کے ہم نے نا منیجمنٹ زیادہ کی ہے منیجمنٹ توجہ زیادہ کی ہے آئی پی ایم پہ گئے ہیں نا تو ہمارا کسان یہ کیوں نہیں کر رہا آئی پی ایم اپنی پاس کی فصل پہ سر فارمر اب جو ہے نا بلکل کانشیس ہے اور اس سال انشاءاللہ گورنمنٹ نے بھی ارلی انانس کر دیا سپورٹ پرائیس یہ کل ایسی سی میں ہوگی ہے نا اس کی اپروول تو فارمر بھی کافی ویجیلینٹ ہے کارٹن کے حوالے سے تو کارٹن بہت زیادہ انشاءاللہ لگے گی بھی صحیح اور کارٹن پہ فوکس بھی ہے گورنمنٹ کا بھی ہے اور فارمر بھی انشاءاللہ اس طرف آ رہے دوبارہ نا پچھلا ریکارڈ ہمارا دوزار گیارہ کا تھا اور اس میں ہم نے پندرہ سولہ ملین ملین ملز پروڈیوس کی آپ کو سمجھ آپ کو لگتا ہے کہ اس سال ہم اتنی پروڈیوس کر پائیں گے سر چودہ ہی شیر آٹھ تھا بلکل نا صحیح فرما رہے ہیں آپ اس سے اندازہ یہ ہے کہ کیونکہ فارمر کمیونٹی نا اس وقت کارٹن کی طرف آ رہی ہے اور انشاءاللہ کارٹن جو ہے نا بہت اچھی پیداوار دے گی اللہ نے کرم کیا تو پھر انشاءاللہ ضرور یہ ہم حاصل کر لیں گے نا ہمارے ہاں جو سوید مکھی ہے اس کا ٹیک ہوتا ہے گلابی سنڈی کا ٹیک ہوتا ہے کچھ بال جو ہیں بال ورمز بھی ہیں وہ کون کون سے سر جو نوان بیٹی ورائیٹیز ہیں وہاں پہ تو سپارٹڈ آ رہے ہیں نا سپارٹڈ جو ہے لیکن اب بیٹی کی وجہ سے چتک اپری سنڈی وغیرہ کوئی نہیں آتی نا اب وہ سب ستیلہ آتا ہے لیکن وہ ارلی سٹیج پہ وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں یا پھر تریپس ہے تو تریپس بھی کنٹرول ہو سکتا ہے نا کہ آپ سپرے کر دیں گے نہ تو کنٹرول ہو جائے گا لیکن جو وائٹ فلائی ہے وائٹ فلائی کے لیے آپ ٹریپس بھی یوز کریں گے اور ساتھ کوئی کیمیکل کریں گے تو بہت اچھا ریزلٹ آئے گا جی آزم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا